بہت انتظار کے بعد پشاور کے عوام اب بی آر ٹی میں سپر کر سکیں گے کسی وقت حکومت کی طرف سے اس کا افتتہ کیا جا سکتا ہے لیکن پشاور بی آر ٹی بسز میں سپر کرنے سے پہلے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں اس میں ایک بی آر ٹی دو کارڈ ہے یہ کارڈ کیا ہے اس کو استعمال کس طرح کریں گے اس کو ری چارج کس طرح کریں گے اسے حوالے سے ہمارے ساتھ بی آر ٹی کے ایک اہلکار موجود ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کے پاس سیڈیا بھی ہے آپ کے پاس ہینڈی کیپ آفشنز بھی ہے جب آپ سٹیشن میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اس پلیس میں آتے ہیں جدر ہم ابھی کڑے ہیں جدر میرے سام پیچھے ٹی وی ایم مشین ہے جسے ہم ٹکٹ وینڈنگ مشین کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیک سائٹ پہ ہمارے پاس ٹکٹ آفیس ہے دونوں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب زو کارڈ یا آپ زو سرویسز یوز کر رہے ہو تو آپ کے پاس زو کارڈ لازمی ہونا ہوگا یا آپ کے پاس زو ایپ ہونا چاہیے جو ہمارا زو پشاور کا ایپ ہوگا اور یا کارڈ ہوگا کارڈ خریدنے کے دو طریقے ہیں یا ٹی وی ایم مشین سے ہے یا کارڈ خریدنے کا طریقہ آپ کے بیک پہ ٹکٹ کاؤنٹر سے ہے میں آپ لوگ کو آج دکھاؤ گا کہ ٹکٹ کاؤنٹر سے ہم زو کارڈ خریدیں گے کیسے انیشلی آپ کے پاس یہ سکرین آئی گی جس پہ آپ پہلے تو اپنے زبان کا انتخاب کریں گے کہ آپ نے انگلیش میں آپشن سیلیکٹ کرنی ہے اردو میں کرنا ہے یا پشٹو میں کرنا ہے پور اگزامپل میں انگلیش میں آپشن سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پاس بہت سارے آپشن سکرین پہ آ جاتے ہیں جس میں سے ایک بائی زو کارڈ کا آپشن ہوگا سنگل جرنی ٹکٹ خریدنے کا آپشن ہوگا ری چارج بھی ہوگا بائسیکل ممبرشپ پہ ادھر سے ہی ہو جاتی ہے اور زو کارڈ کے حوالے سے جو انکائریز ہیں وہ بھی آپ اسی سکرین کے یا مطلب اتنی سسٹم سے کر سکیں گے میں سٹارٹ کرتا ہوں بائی زو کارڈ کے حوالے سے ہم انیشلی اس کو جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آجتے ہیں تو میں چونکہ پہلے بار ایک زو کارڈ خریدنے جا رہا ہوں تو اس میں مجھے کچھ بیلنس یا ری چارج کی بھی ضرورت ہوگی تو میں ٹپ اپ پہ کلک کرتا ہوں اور میں پروسیڈ کرتا ہوں اماؤنٹ سیلیک کرنے میرے پاس کچھ آپشنز ہیں ہنڈرڈ، ٹو ہنڈرڈ، پائف ہنڈرڈ اور ون تاؤزن ان میں سے آپ نے جتنے کی بھی آپ نے ری چارج کروانی ہوگی تو آپ وہ مشین کو کمانڈ ڈیں گے فر ایکزامپل میں ہنڈرڈ روپیز دلوانا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس اپنا سارا ایک سمری آ جاتی ہے جس میں مجھے یہ بتایا جاتے ہیں کہ آپ کی ایکسپنس بھی ہنڈرڈ ہے اور ری چارج اماؤنٹ بھی ہنڈرڈ ہے میں نیکس جب دباتا ہوں تو میرے پاس کچھ آپشن ہے پیمنٹ موڈز ہے جس میں سے میرے پاس کیش ہے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ ہے جیز کیش ہے فیسیلیٹی اور ایزی پیسہ کی فیسیلیٹی ہے میں اگر کیش پر سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں مشین کو اس جگہ دیوی جگہ میں ہنڈرڈ روپیز پلس ٹھو ہنڈرڈ روپیز کا تو مجھے مشین ایک کلیر سمری دے گا کہ اس میں کتنا اماؤنٹ ڈالا ہوا ہے اور میں نیکس اپشن کو جب کلک کر دیتا ہوں تو مجھے توڑے دیر میں وہ کارڈ ریلیس کر کے نیچے ادھر ریسیب ہو جائے گا میرے پاس اپنا کارڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ٹی وی ایم مشین نیوز کرتے ہو اپنا نیوز زو کارڈ پرچیز کے یہ میرا نیوز زو کارڈ ہے جس کو جب میں پرچیز کرتا ہوں مطلب میرا ایک زو کارڈ آ جاتا ہے میرے ہاتھ میں تو آئی کن نیوز آل دی سرویسز آف زو پشاور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سیکیورٹی چیک سے جس سے مجھے کراس کرنا ہوتا ہے ایک بار میں سیکیورٹی چیک سے کراس کر لیتا ہوں تو میرے سامنے فیر گیٹس آئیں گے ان فیر گیٹس میں میرے پاس دو اپشنز ہیں ایک کارڈ کا اپشن ہوگا اور ایک موبائل اپ کا اپشن ہوگا آپ کے پاس کیو آر کا بھی اپشن ہوگا اس میں ٹیپ کرنے کے لیے کارڈ کا بھی اگر میں کارڈ کے ذریعے کرنا چاہوں فیر گیٹس کروس تو میں ٹیپ کروں گا اپنے فیر گیٹس پہ گیٹس کھلیں گے اور مجھے اجازت ہوگی کہ میں آگے بس والی ایریا میں یعنی بس ٹرمینل میں مجھے اجازت ہو جائے گی کہ میں آگے جاؤ تاکہ میں بس کو لانچ کر سکوں اچھے جیسے کہ فیر گیٹس سے ہم نکلے اور ہم ابھی سٹیشن کے آتے میں آگئے ہیں تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے اگر آپ چمکنی جاتے ہیں تو آپ نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے کارخانوں کے ڈائریکشن میں آپے اسی طرح آپ کے پاس سائن بورڈز ہیں ہر جگہ جو آپ کو بہت کلیاریٹی دے گی کہ آپ نے بس کدر آنی ہے اور آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اس چیز کو بھی میں زیرہ کلیر کر دوں اور توڑا الابرئیٹ کر دوں کہ اگر آپ نے ہمارا زو سٹاپنگ روٹ یوز کرنا ہے جو ہر سٹیشن پر رکھتے ہوئے جائے گی کارخانوں تک تو آپ نے بے ون یوز کرنا ہے ان کیس آپ ہمارا زو ایکسپریس سرویس جو صرف سیون سٹیشن پر رکھ کے کارخانوں پہنچے گی اس کو اس میں آپ نے بے تری کا انتخاب کرنا ہے آپ کے سامنے گیٹس ہوں گے ایک فیمیلز کیلئے سپیسیفکلی ایک گیٹ بنایا گیا ہے اور ساتھ میلز کیلئے آپ میلز کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میل والے گیٹ میں انٹر ہو اور جو نیچے لائنز بنی ہوئی ہے جو آپ کو ڈائیگرامز کچھ نظر آ رہے ہیں وہ ایک ڈائریکشن ہے جو آپ کو کلائریٹی دیتی ہے کہ آپ نے بس میں کس طرح چڑھنا ہے اور دوسروں کو کیسے نہیں ڈسٹرپ کرنا اور ایگزٹ کرنے کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے تو جیسے آپ بے ون پہ بیٹ کریں بس آئی گیٹس کھلے آپ آرام سے بس میں انٹر ہو کے اپنی سیٹنگ لے کے آپ اپنا سفر شروع کر سکتے اسی طرح جب آپ اپنا سفر ختم کر لے اور واپس سٹیشن میں آجے آپ نے وہ سارا پروسس جو ہم نے سٹارٹ میں کیا فیر گیٹ سے دوبارہ کراس ہونا ہے اور سٹیشن سے نکلنے کا طریقہ وہی ہے یا آپ سٹیرکیس یوز کریں گے یا آپ رامپ یوز کریں تاکہ آپ نیچے جا کے اپنا سفر ادھر ختم کر سکے